بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کی بک کے چپٹر نمبر چوی کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس چپٹر میں ہم کن کن ٹاپکس کو کور کریں گے اور آج کے لیکچر میں ہم باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ کی بک کے چپٹر نمبر چوی کا جس کا نام کچھ بک میں تو Getting Started With C ہے اور کچھ بھی An Overview of C Language لیکن Dear Friends یہی وہ چپٹر ہے جہاں سے ہم پروپر طریقے سے C Language کو سیکھنا سٹارٹ کریں گے اور جیسے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ آپ کی بک کا آدھا حصہ اسی C Language پر ہی مشتمل ہے تو C Language ہے کیا اس کو Develop کیوں کیا گیا اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور ہم اس کو اتنا DeeperQ پڑھنے جا رہے ہیں ان تمام سوالات کی details ہم آج آپ سے شیئر کریں گے تو Dear Friends یہ جو آپ کو سکرین پر جن صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے ان کا نام ہے مارٹن رچٹس جنہوں نے Operating System کو Develop کرنے کے لیے 1967 میں ایک Language بنائی جس کو انہوں نے نام دیا BCPL کا اور BCPL مخفیف ہے Basic Combined Programming Language کا پھر اسی Language کو بنیاد بناتے ہوئے ان صاحب نے جن کا نام ہے کین تھانسن انہوں نے 1970 میں ایک اور Programming Language developed کی جس کو انہوں نے نام دیا B Programming Language کا کیونکہ دوستو یہ جو B Programming Language ہے یہ BCPL سے ہی ڈرائیڈ کی گئی تھی تو انہوں نے BCPL کے 1st لیٹر سے ہی اپنی Programming Language کا نام رکھا اور پھر 1972 میں ایک اور صاحب آئے ڈینس لچی جنہوں نے اس B Programming Language کی بیسٹ پر ایک نیو Programming Language کو ڈیولپ کیا جو کہ آگے چل کر بہت ہی زیادہ پاپلر ہوئی جس کو انہوں نے نام دیا C Programming Language کا اور اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا AT&T بیسٹ بیوٹری میں اور ڈیولپ کیا اسی لیے we can say کہ جو آپ کی C Language ہے جس کو آگے ہم بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں سیکھنے جا رہے ہیں یہ بلکل سپریٹ سے بنائی گئی Programming Language نہیں ہے بلکہ یہ بیسٹ کرتی ہے دو پہلے سے بنائی گئی Programming Languages BCPL اور B Programming Language تو ڈیولپ کیا ڈیولپ کیا C Programming Language کو Unix Operating System جو کہ Windows کی طرح اسی لیے ڈیولپ کیا گیا تھا لیکن اس کی Popularity اور سمپل ہونے کی بینہ پر اب دوسرے Operating System حتیٰ کہ Application Software جیسے کہ Work Processing Software Database Management Software یہاں تک کہ Graphics کے Software بنانے کیلئے بھی C Programming Language کو ہی ڈیولپرینڈز جو C Programming Language ہے یہ بہت زیادہ پاپلر ہو گئی تھی ہر ایک programmer اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں programmers کو ایک problem فیس کرنی پڑی اور وہ problem تھی Portability کی یہاں Portability سے مراد ہے کہ ایک computer پر C Language کا code بنایا جائے اور وہ تمام computers پر easily run ہو جائے تو اس طرح کو Portable code کہا جاتا ہے لیکن C Language میں ابھی Portability کا فیچر موجود نہیں تھا تو اس problem کو solve کرنے کے لیے 1989 میں ANSI American National Standard Institute کیونکہ National اور International دونوں لیول پر سٹینڈرز کو سیٹ کرتا ہے انہوں نے C میں Portability اور مزید کچھ فیچرز کو ایڈ کر کے C کو تمام پروگرامرز کے یہ ایک Standard Language بنا دیا اس طرح C Language ایک Standard Language بن گئی تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی C Language کی گنیات کس نے آغاز ہوا لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس Language کو کیوں لان کرنے جا رہے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے یہ ایک Structured Programming Language اور Structured Programming Language اس طرح کی Programming Languages ہوتی ہیں جن میں ہم ایک بہت بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے موڈیوز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ہر ایک موڈیوز کسی خاص کام کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس طرح ایک بڑے پروگرام کو عام طور پر ڈیولپرز کے لیے بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اسی بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد پھر ہر ایک حصے کو الگ الگ ڈیولپ کیا جائے اور ڈیولپ کرنے کے بعد ان کو آپس میں مرچ کر دیا جائے تو اس طرح کی پروگرام کو کوڈ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور ساتھ کے ساتھ Structured Programming Language میں کیونکہ ایک بڑا پروگرام چھوٹے چھوٹے پارٹس پر مجتمل ہوتا ہے تو ان پارٹس میں ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنا ریمووو کرنا اور پروگرام کو ڈیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے بنیزبت ایک بڑے پروگرامز میں ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے آپ کو سوچیں کہ ایک 1000 لائنز کا کوڈ ہے اس میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا اگر ہم اسی کوڈ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں اور پھر ان پارٹس میں آپ ایرر کو تلاش کریں تو یہ ہمارے لیے آسان ہوگی اور سی بھی کیونکہ ایک سٹرکچر پروگرامنگ لینگوج ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ تمام فیچرز ملیں گے تو اس کے بعد جو سی کو لنگ کرنے کا سیکنڈ لیزن ہے وہ ہے سمپل پروگرامنگ لینگوج دوستو سی کو لنگ کرنا اس کو سمجھنا اور سیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ اس میں ہائی لیول لینگوج کے فیچرز بھی موجود ہیں یعنی اس میں جو کی ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ انگلیش نومہ ورڈز پر مشتمل ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کی ورڈز کو یاد رکھنا پروگرامنگ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی لیے ویکن سے کہ جو ہماری سی لینگوج ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کنوینینٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کو لینڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایفیشینٹ پروگرامنگ لینگوج مانی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ لینگوج ہے جس کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکسٹرا آرڈنری ہارڈ ویرز ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تو عام گھروں میں استعمال ہونے والے ایکسیس پر بھی رن ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے سرور پر بھی اور نیکس جو اس کو لینڈ کرنے کا ریزن ہے وہ ہے اس کی کمانڈز دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان اسٹارٹ شروعات میں سی لینگوج کو خاص طور سے آپریٹنگ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس میں آپ کو اتنی کمانڈز ترہ ترہ کے آپریٹرز اور ویرائیٹیز ملتی ہیں آپ آپریٹنگ سسٹم سے لے کر کوئی فائنائنس سوفیر تک بھی اس سی لینگوج سے ڈیولپ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اب تو اکثر کمپائلرز بھی سی لینگوج پر لکھے جاتے ہیں اس کے ذریعے آپ سب اپلکیشن سوفیرز کو ہی ڈیولپ نہیں کر سکتے بلکہ سسٹم سوفیرز کو بھی سی لینگوج کے سوفیرز سی لینگوج پر بہ آسانی بنایا جا سکتا ہے اور سسٹم سوفیرز کون سے سوفیرز ہوتے ہیں یہ بہو سوفیرز ہوتے ہیں جو کہ خاص طور سے آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈویر کو کنٹرول کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے قوارٹیبلیٹی کا دوستو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کسی ایک قوارٹیبل پروگرامنگ لینگوج ہے یعنی ایک سوفیر ایک پروگرام اگر کسی ایک مشین پر مان لیں انٹل کی مشین پر بنایا گیا ہے سی لینگوج میں تو وہ ایزی لی کسی دوسری مشین جیسے کہ ایچ پی ڈیل وغیرہ پر بھی ایزی لی رن ہو سکتا ہے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فیچر ہے اس کے علاوہ یہ ایک فلیکسبل پروگرامنگ لینگوج ہے دوستو فلیکسبلیٹی سے مراد یہ ہے کہ سی لینگوج کے ذریعے ہم صرف کمپلیکس پروگرام کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تاسک کو بھی پرپورن کروا سکتے ہیں سی لینگوج کو لرن کرنے کا جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ویزن ہے وہ ہے اس کی ہائی ایگزیکیوشن سپیڈ یہاں ہائی ایگزیکیوشن سپیڈ سے مراد ہے کہ جو کمپائلر سی کے کوڈ کو جو کہ ہائی لیویل لینگوج پر بنا ہوتا ہے اس کو جب مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے تو وہ بہت ہی تیزی سے کمپائلیشن پرپورن کرتا ہے جس کی وجہ سے we can say کہ سی پروگرامنگ لینگوج بہت ہی ایفیشنٹ اور ہائی سپیڈ پروگرامنگ لینگوج ہے یہ تھے وہ تمام ویزنز وہ تمام ایڈوانٹیجز بنا پر ہم اس کو سیکھنے جا رہا ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سی کا آئی ڈی ای کیسا ہوتا ہے اور یہ آئی ڈی ای دراصل کیا ہے پس تو آئی ڈی ای مخفف ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انگوارمنٹ کا یہ آئی ڈی ای دراصل وہ سوفیئر ہوتا ہے جو کہ پروگرامرز کو وہ فیسلیٹیز پروائیڈ کرتا ہے جن کے ذریعے پروگرامرز اپنی اپنی پروگرامنگ لینگوجز میں پروگرامز کو کوڈ کر سکیں برکل اسی طرح سی لینگوج پر پروگرامز کو بنانے کے لیے بھی سی کے آئی ڈی ای کو یوز کیا جاتا ہے جن میں مشہور آئی ڈی ای میں تربو سی پلس پلس ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ دیف سی پلس وغیرہ بھی شامل ہیں اور تمام آئی ڈی ای پر تقریباً پروگرامز کو لکھنے کا طریقے کار ایک جیسا ہوتا ہے اسی لیے ہم جس سوفیئر کے ذریعے سی لینگوج کو لرن کریں گے آگے کے لیکچرز کے اندر وہ دیف سی پلس پلس ہے اب دیف سی پلس پلس ایک آئی ڈی ای ہے جو کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سوفیئر سے مل کر بنا ہے تو اس میں پہلا پروگرام ہے ایڈیٹر ونڈو اور ایڈیٹر ونڈو یہ وہ ونڈو ہے جہاں پر پروگرامر اپنے پروگرام کو ٹائپ کرتے ہیں اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس کے بعد ڈیٹر کا جو نیکس پروگرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپائلر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کمپائلر کا کام ہوتا ہے ہائی لیول لینگوڈج کو مشین لینگوڈج میں کنورٹ کرنا تو یہاں کیونکہ ہم سی لینگوڈج کی بات کر رہے ہیں اور بھی ایک ہائی لیول لینگوڈج ہے تو اسی لیے اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے کمپائلر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا software ہے یہ اگلا پروگرام ہے ڈیٹی کا ہی حصہ ہوتا ہے وہ ہے ڈی بگر دوستو کسی بھی پروگرام میں اگر کوئی syntax error موجود ہے تو اس error کو detect کرنے کے لیے ڈی بگر کا use کیا جاتا ہے اور آخر میں ہم لنکر اور executor کی بات کریں گے یہ بھی آپ کے ڈیٹی کا ہی پارٹ ہوتے ہیں لنکر وہ software ہے جس کے ذریعے مختلف فائلز کو آپ کے پروگرام کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے اور پھر run کر کے پروگرام کو executor کے جگہ execute کیا جاتا ہے یہ وہ طوام چھوٹے چھوٹے software سے جو مل کر ایک بڑے software کو بناتے ہیں جس کو ہم IDE integrated development environment کا نام دیتے ہیں یہاں ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوا اس میں ہم نے آپ کو بتایا کسی language اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی اس کی history کیا تھی اور ہم اس کو کیوں لنک کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی advantages ہم نے لنک کی ہیں اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی IDE کیسی ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سے software's اور programs use کیے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوا next lecture میں ہم آپ کو انہی تمام چھوٹے چھوٹے software's جیسے کمپائلر لنک کر وغیرہ کی detail دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ